میں اس وقت بلوچستان میں ہوں یہاں سے دریائے ہنگول آکے سمندر کے ساتھ مل رہا ہے یہ ایک سی سنیک ہے یہ لکیر چل رہی ہے اچھا یہ لکیر ہے کیا مرس کے پر مچھلی کے ایک قسم ہے اور یہ ایسی مچھلی ہے کہ جو کیچڑ میں رہنا پسند کرتی ہے اس جگہ پہ ہمیں مارش کروکوڈائل ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت بلوچستان میں ہوں اور یہ جو ایریا ہے یہاں سے دریائے ہنگول آکے سمندر کے ساتھ مل رہا ہے تو جہاں پہ کوئی دریائے آکے سمندر میں گرتا ہے وہ اپنا ڈیلٹا بناتا ہے ڈیلٹا سے مراد ایسی ہے یہ ہے کہ جب بالکل سمندر کی لیول پہ آجتا ہے سطح سمندر کے بالکل اس لیول پہ آجتا ہے تو دریائے مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے کوئی در کوئی در کوئی در تو وہ پھر سمندر میں گرتا ہے جا کے اور اس دریائے کے اس پیٹن کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں ایک ٹرائی ایگلور کہلے یا اس طرح کا نا مختلف شاخیں اس کی آکے سمندر میں گر رہی ہوتی اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں تو یہ اس کا ڈیلٹا بنتا ہے یہاں پہ اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آکے سمندر میں دریائے ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیوری اب یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو اس سائٹ پہ پہاڑ بھی نزل آ رہے ہیں جو یہ ایریا ہے ہنگول نیشنل پارک کا تو یہاں پہ جو ایسٹیوری بن رہی ہے ایسٹیوری ایک ایس جگہ جہاں پہ دریائوں کا میٹھا پانی اور سمندر کا نمکین پانی آکے ملتے ہیں تو اس کو ایسٹیوری کہتے ہیں تو جو ایسٹیوری ہے اس کا اپنا فونہ ہوتا ہے فلورا ہوتا ہے فلورا میں اس جگہ پہ سپیسیفکلی تو نہیں لیکن اور اگر میانی ہور کی طرف جائے کراچی کی طرف جائے تو ہمیں تیمر کے جنگلات نظر آتے ہیں جس کو مینگرو فورسٹ بھی کہتے ہیں تو مینگرو فورسٹ جو ہے وہ سونامی یا سمندری طفان کے راستے میں پہلی رکاوٹ یا ہڈل بنتے ہیں جو اس کی انٹینسٹی کو اس کی شدت کو کم کر دیتے ہیں تو ان علاقوں میں تیمر کے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے یہاں سے ختم ہو گئے ہیں لیکن جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے ٹین بلین ٹریس میں یہ بھی مدد نظر ہے کہ ان علاقوں میں بھی اس کی پلانٹیشن ہو رہی ہے بارال یہ جو ایسٹیوری ہے یہاں پہ اب ہم کوئی اپنا ہمارا وائل لائف کا سروے چل رہا ہے تو یہاں کا جو فانہ ہے اس کو ایکسپلور کر رہا ہے پرندے تو بہت نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک سی سنیک ہے سی سنیک سمندری سام تو یہ تازہ تازہ ہی مرا ہے اس کے سر کے اوپر یہ ریڈش نظر آ رہا ہے یہ مار دیا گیا یہاں پہ مچھلی پکڑنے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں ماہی گیر آتے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں جال میں یہ سامپ بھی آ جاتے ہیں تو یہ والا سامپ اس میں آیا تو انہوں نے مار کے بھینک دیا عام طور پر جتنے بھی سمندری سامپ ہیں وہ سارے زہریلے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو زہر ہوتا ہے وہ نہ نیورو ٹاکسک ہوتا ہے نہ ہیمو ٹاکسک ہوتا ہے بلکہ مایو ٹاکسک ہوتا ہے تو اس سے عموماً بندہ بچ جاتا ہے لیکن جسم اکڑ جاتا ہے مسئل اکڑ جاتے ہیں شدید درد ہوتی ہے لیکن بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے عموماً بچ جاتا ہے تو یہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں یہ کارٹتے نہیں ہیں عموماً نا پانی کے اندر تو انلس کے کسی جانور کو بہت زیادہ تنگ کیا جائے تو وہ ڈستا ہے درواز نہیں ڈستا ہے اور اس کی جو سمندری سامپ ہوتے ہیں یہ قریب سے اگر آپ دیکھیں ان کی جو پہچان واضح ہوتی ہے ان کی جو ڈیل ہوتی ہے وہ لیٹرلی کمپریسٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایسے پچکی ہوئی ہوتی ہے اوپر نیچے ایسے وہ اس طرح چپو کا کام کرتی ہے ان کو تیارنے میں مدد دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل باریک ہو گئی ہے اور اوپر سے نیچے اس طرح پتلی سی بنی ہوئی ہے یہ اس کو تیارنے میں اس طرح مدد دیتی ہے یہ سینڈ ڈیونز ہیں پیچھے ہمارے سمندر ہے ایسچوری بن رہی ہے اور یہ ریت کے ٹیلے ہیں تو جو ڈیزٹ ایریا ہے یا ریت کے ٹیلے ہیں ان کا اپنا ایک فونا فلورا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں نئے بچے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کو میں ایک دو ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک نیچے لکیر نظر آ رہی ہے یہ لکیر چل رہی ہے یہاں جا کے اور واضح ہو جاتی ہے اچھا یہ لکیر ہے کیا یہ ایک لیزرڈ ہے جس کو بلو ٹیلڈ لیزرڈ بھی کہتے ہیں یا اکنثو ڈیکٹائلس کینٹورس اکنثو ڈیکٹائلس کینٹورس ایک لیزرڈ ہے تو وہ جب چلتی ہے تو یہ دائیں بھائیں اس کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ اس کی دم جو ایک ساتھ رگڑتی چلی جا رہی ہے دم کا نشان بنتا چلا جا رہا ہے تو جب ہم وائیڈ لائف کا سروے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ترم بولی جلدی ہے ٹریکس تو ایک لفظ ایک ترم ہوتی ہے ٹریل تو ٹریکس وہ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشان بنتے ہیں ان کو ٹریکس کہتے ہیں اور اگر ان کے بیچ میں ٹیل بھی اس طرح رگڑتی چلی جا رہی تو ٹریل بن جاتی ہے ٹریکس اینڈ ٹریلس تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ بلو ٹیل یا اکین تھو ڈیک ٹائلس ہے ایک سکنک اس کو کہہ لیں سنسڈی فیملی سے ہے تو وہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ ہمیں اس کے یہ نشان نظر آ رہے ہیں اچھا ہم نے ابھی اس کے ٹریکس اور ٹریلز دیکھے تھے لیکن ہم چلتے میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک جووینائل اس کا مل گیا چھوٹی زی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چال رہی ہے اس کے بیچ میں یہ 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 نیچے اتری ہے یہ جووینائل ہے بچہ ہے ابھی یہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں بھاگ کے نکل گیا اچھا یہ جو اسچورائن ہیبیٹیٹ ہے اس کی ایک یونیک سپیشیز ہے یہاں پہ ہنگول ریبر میں بھی ہے اور کوسٹل ایریا میں مختلف جگوں پہ پائی جاتی ہے اس کو مرڈ سکیپر کہتے ہیں مرڈ سکیپر مچھلی کے ایک قسم ہے اور یہ ایسی مچھلی ہے کہ جو کیچڑ میں رہنا پسند کرتی ہے یعنی کہ کافی ٹائم کیچڑ میں گزارتی ہے جس کو ہم جیسے ایک مینڈک ہوتا ہے نا ایمفیبین اس کو بولتے ہیں تو یہ بھی ایمفیبیس ایک مچھلی ہے کہ جو کیچڑ میں چلتی پھرتی ہے ایسے ایسے کیچڑ سے اپنی خوراک لیتی ہے اور کیچڑ میں یہ پانی کے کنارے کے ساتھ جہاں مڈ ہو کیچڑ ہو وہاں پہ وہ اپنے برز بنا کے اس کے اندر رہتی ہے تو یہاں پہ اس وقت چونکہ ہم یہ شام کا ٹائم ہے اثر کے بعد کا ٹائم ہے عموماً جانور جو ڈائیرنل ہوتے ہیں وہ صبح نکلتے ہیں اور خواب ہی کہ دوپیر سے پہلے پہلے ان کے پیٹ بھار جاتے ہیں دن کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے وہ پھر اپنے برز میں چلے جاتے ہیں تو بہرحل اس ہیبیٹیٹ کی یہ بڑی ایک یونیک سپیشیس ہے ایسٹورائن ہیبیٹیٹ کی مڈس کی پر اس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جب سمندروں میں آگ لگ جائے تو مچھلیاں کدھر جائیں گی تو کسی نے کہا مچھلیاں درختوں پر چڑھ جائیں گی تو یہ مچھلی وہ ہے جو درختوں پر چڑھتی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی بوٹی شاخے پڑی ہو کوئی بیجیٹیشن ہو کوئی لکڑی پڑی ہو تو یہ اس کے اوپر بھی آپ کو بیٹھی بھی نظر آ جاتی ہے دھوپ میں گول ریور کا یہ والا پورشن ہے نیچے ہم ایسچوریو میں کھڑے تھے اب تھوڑا سا آپ سٹریم آ گئے ہیں لیکن جب ہائی ٹائٹ ہوتی ہے یہ سمندر اوپر آ جاتا ہے تو سمندر کا پانی یہاں تک آ جاتا ہے پھر ریٹریٹ کرتا ہے نیچے چلا جاتا ہے اس جگہ پہ ہمیں مارش کروکوڈائل ملتے ہیں یہ سامنے ابھی دو بیٹھے بے تھے اندر چلے گئے ہیں پانی کے مارش کروکوڈائل چلو 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 آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ جاؤ آگے جاؤ